مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کرے راہِ ہدایت بیان کیا تیار کیا ہوا ہے جتنا کچھ کیا ہوا ہے اب تک ایک چیز بھی اللہ کی نگاہ سے ہو جل نہیں ہے ساری چیز محبوظ ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا ذرنے کے برابر کوئی نیک کام کیا ہے اللہ اس نیک کام کو قیامت کے دن میرے آپ کے سامنے پیش کرے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اگر ذرنے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوا ہے وہ سارے ہم تو گناہ کر کے گھول جاتے ہیں لیکن یہ پریشتہ گناہ کو دکھا ہوا ہے جس زمین پہ گناہ کی ہے وہ زمین گواہ ہے دن آدھا سے گناہ کی ہے وہ آدھا گواہ ہے جس آسمان کی نیچے گناہ کیا وہ آسمان گواہ ہے اور ہر انسان کے گلے میں اللہ نے نام عمال ریکارڈ کرنے کی مشین ڈالی ہے جو اقوال افعال ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتی ہے سارے گواہ ہیں ہم تو گناہ کر کے گھول گئے اللہ فرمارے ایک دررے کے برابر کوئی گناہ ہے قیامت کے دن اللہ کو گناہ بھی دکھا دی میرے بھائیوں کی دو زندگی کے جتنے یام گودھر گئے ہیں جتنے نیک عمال کیے سب محبود ہے جتنے گناہ کیے سب محبود ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے اچھے برے نیک اور برے عمال کیے ہوئے سب نگاہوں کے سامنے ہوں گے ایک بندہ اس کے نام عمال سامنے آئیں گے تو وہ کہے گا مالی حضر کتاب میرے نام عمال کو ہو کیا گیا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی اس نام عمال نے چھوٹی نہیں ساری ہی اس میں لکھ کر آ دی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا میرے بھائیوں کی دو خدا نہ کرے خدا نہ کرے انہی گناہوں اور نیک عمال کے مخلوط چیزوں کو لے کے ہم اللہ کے دربار میں چلے جائیں گناہوں کا بوجھ بھی ہے نیتیاں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے خدا نہ کرے اسی حال میں موت آ جائے اگر اپنی زندگی کو پاکیدہ نورانی عمدہ بہترین بنانا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں دیدو اللہ نے بہت عمدہ پاکیدہ شاندار راستہ دیا ہے حضور کے دمانے سے لے کے آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کی تعلیم تربیت کے لئے جو راستہ چلایا تھا امت کو ان کے شکل و نقشوں سے نکال کر اپنے اللہ کے راستے میں نکال کر ان کے دین کو بنانا ان کی امام کو بنانا ان کا اللہ سے تعلق جوڑنا وہی راستہ اللہ نے آدم اس زمانے میں دوبارہ جاری فرما دیا ہے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو عمدہ شاندار بہترین بنانا چاہتے ہیں گناہ جو کر رکھے ہیں اسے دھروانا چاہتے ہیں اور نیکیوں کو اضافہ کروانا چاہتے ہیں باقی دعوندہ شاندار بہترین زندگی کو دھروانا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں یہ سا مجمع اب سے لے کر اجتماع کی دعا ہونے تک ہر مجمع میں تشکیل ہوگی ترغیب بھی جائے گی چار چار ماہ نکلنے کا انکیازائی ارادے کرائے جائیں گے اس مجمع کا ہر برد بخت آزم ارادہ کر کے نبت اللہ کے راستے میں چار ماہ جانے کا آزم کر لے اور اپنے گدشتہ گناہوں سے اور گدشتہ کرنے پیچھ اپنے گپاک صاف کر کے پاکی دار نورانی مسجد کے ماحول میں فرشتوں کی صحبت میں اللہ کے گھر پر اپنی جان لے کر اپنا مال لے کر تحجی سے لے کے راست ہونے تک کے مسلسلہ مال عبادت دعا دعوت اور صبح شام کی تذبیحات دعاوت معاملات کا احتمام اور مسجد کے نورانی پاکی دا ماحول میں چار ماہ اپنے آپ کو دنیا کے سارے تقاضوں سے یکسو کر کے اللہ کے قربہ کے عامل میں لگانے کے جذبے سے یہ سارا مجمعنیت کرے انشاءاللہ ہم اس اجتماع سے نقد چار ماہ نہ جائیں گے انشاءاللہ دیکھو نو زور سے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درد جمعہ کی ساتھ اجابت ہے اس وقت سنا دعا قبول ہوتی ہے کہیں یہ چار ماہ کہ انشاءاللہ قبول نہ ہو جائیں کہو انشاءاللہ ضرور چار ماہ جائیں گے یہ جو وقت دعاوں کے قبولیت کا ہے جمعہ سے پہلے کا سب کا انشاءاللہ قبول ہو گیا ہے اب مغرق بار تشکیل ہوگی دن میں ہر مجلس میں تشکیل ہوگی آپ سب نقد نام لیں گا نقد اللہ کے راستے میں چار ماہ ضرور جائیں انشاءاللہ اللہ ملکی تک اللہم انتا ساحب بالسفر اللہم اننا نعوذوکن من معسائی سب نقدر